جب انسان نے پہلے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کی زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا انسان کی جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا اس لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، روان دوان گن گناتے ہوئے چشمیں بل کھاتے دریا، بیکنیاں سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرز کے ہر وہ چیز جو انسان کی زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی پیدا کیے ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی وہ بھی پیدا فرمائیں زمین، آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں مثلا لوہا، چاندی، ابرک، تیل، کوئلہ اور گیسے ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی زی اکل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اجھل چیزوں کو دھون کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارامت بنائے یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی پھر دنیا میں بھیجا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قتلا بنایا پھر اسے سوارا اور اسے مناسب شکل دی اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھون کی پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کو مم بتاؤ اگر تم سچی ہو فرشتوں جار دیا ہم نہیں جانتے سچ سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا آپ پڑے علم اور برکر والے ہیں اللہ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آگئیں آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے ایسا نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اللہ نے پوچھا ابلیس نے کہا آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بیدا کیا ہے ابلیس کے معنی مایوس اور نامید ہونا اس لئے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نامید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست حمد ہوتے ہیں جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ انہیں عداد نہیں کر سکتے اور ظلیل و خوار ہوتے ہیں جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تو نے تکبر کیا اور تو ظلیل و خوار ہو گیا ابلیس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک محلت دیجئے اس پر اللہ نے فرمایا تجھے محلت دی گئی ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا وہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ اور اس خاص طرخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرخ کی طرف نہ جانا اور تم ظالم قرار دیے جاؤ گے چنانچہ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وصفصہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تو تم دونوں کو اس طرخ کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور ہوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ان کے رب نے ان کو پگارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے حضرت آدم اور ہوا دونوں سے غلطی ہوئی انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اس غلطی پر دونوں کو سخت نظامت ہوئی آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مقفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے آدم اور ہوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کی دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم جو میری نصیحت سے مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہوگئے اس لیے دل اداس رہنے لگا آپ نے اللہ سے دعا کی اور ارز کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں وہاں میرا گھر تعمیر کریں اس کا تواف کریں اور نماز پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی نماز پڑھی اور تواف کیا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں یہی عبادت ہے عبادت نیکی ہے نیکی عبادت ہے جزاکرنا